اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آئیلی زندگی ہے اور آئیلی زندگی جو چپٹر نمبر تھری کا فرسٹ لیکچر ہے وہ ہے آئیلی زندگی کی اہمیت آج ہم آئیلی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیلی زندگی سے مراد گھرلو زندگی ہے گھر کی زندگی اور آئیلہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب وہ گھر کے دیگر افراد کون سے ہیں کہ جن کے لیے ہم آئیلہ یعنی کہ اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس میں ماں باپ بائی بہن بیوی اور بچے کیسے بھی شامل ہیں لیکن اگر اس ٹرم کو ہم وسیع معنوں میں لیں تو پھر اس میں چچا مامو خالہ اور پھپی یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں اسلام نے آئیلی زندگی کو شریع معاملہ قرار دیا ہے مینز کہ ہمیں ان تمام معاملات میں اپنے بہن بائی ماں باپ اپنے خالہ مامو چچا اور پھپی ان تمام کے حقوق کی پاسداری کرنا ضروری ہے نیکس سلائٹ ہم دیکھیں گے کہ آئیلی زندگی کی قرآن کریم کی روشنی میں کیا اہمیت ہے سب سے پہلے ہم ہائیڈنگ وائز دیکھیں گے تو فرسٹ ہائیڈنگ یہ ہے کہ اللہ کی پسند نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند دیرگی کی نظر سے دیکھا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بلا شبہ ہم نے آپ سے قبل رسولوں کا بھیجا اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا منز کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح عورتوں اور اولاد کو انسانوں کے لئے مصروفیت اور ذریعہ فرحت اور عزت بنایا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نکاح ایک ایسا کام ہے ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند دیرگی کی نظر سے دیکھا ہے سیکنڈ ہائیڈنگ ہماری یہ ہے کہ نسل میں اضافہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کا حکم دیا ہے اور اسے نسل انسانی کی افضائش کا باعث قرار دیا ہے کہ اس سے نسل انسانی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے جوڑا پیدا کیا اور ان میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھلائیں کیونکہ دنیا میں رونک انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور جن امارتوں میں انسان نہیں رہتے وہ امارتیں وران ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ پس اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو تھرڈ ہارڈنگ ہماری حکم خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور نکاح نہ کرنے کو برا سمجھا ہے اس لیے ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشاد فرمایا کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے اور اگر اس کام سے مو مڑو گے تو تمہارے لیے درست نہیں ہے تو نکاح انہی افعال میں سے انہی احکام میں سے ایک حکم ہے آگے فرمایا رزق کی کشادگی کا ذریعہ نکاح فراقی یہ رزق کا باعث ہے اور نکاح سے رزق کشادہ ہو جانا یہ کی نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم نکاح کرنے اور ہمارا ہاتھ تنگ ہو جائے اور رزق کشادہ نہ ہو بلکہ رزق نکاح سے کشادہ ہو جاتا ہے آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے سسائیٹی میں کہ جو بچوں کو بیوی کو اولاد کو جو ہے وہ ایک بوچ سمجھتے ہیں اور اس درست سے آ کر ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا ذمہ خود ہی اپنے سر لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا مددہ نظر رکھتے ہوئے کیا حکم دیا کہ نکاح کریں اور نکاح سے ہمارے رزق کی کشادگی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے وہ فرما برداری بھی ہوگی آگے ہے کہ نصف ایمان یہ ہم آئیل زندگی کی اہمیت حدیث کی روشنی میں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو فرسٹ ہائیڈنگ ہے نصف ایمان نکاح کو جو ہے وہ حدیث پاک میں خاص اہمیت دی گئی ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے اور اس طرح نکاح سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے ورنہ انسان کسی بھی وقت کردار سے گر سکتا ہے ظاہر ہے کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بہت سی بیماریوں سے اور بہت سی ایسے فسادات سے بچ جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے کردار سے گر سکتا ہے انسان معاشرے میں کسی کے سامنے کھڑا کر بات نہیں کر سکتا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا کسی کا سامنا نہیں کر سکتا اگر نکاح کر لیں گے تو ان تمام برائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے آئیہ جی سنت انبیاء نکاح خاص طور پر انبیاء کی سنت ہے کوئی بھی پیغمبر بغیر نکاح کے نہیں رہا اور فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے مو موڑا اس نے مجھ سے مو موڑا اگر ہم سنت مصطفیٰ سے مو موڑتے ہیں گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مو موڑ رہے ہیں اس لئے سنت انبیاء پر عمل کرتے ہوئے جب بہتر رشتہ جو ہے وہ مل جائے اور بہتر جو ہے وہ کف ہمیں مل جائے تو نکاح کر لینا چاہئے آگے ہمارا نیکس ٹوپک ہے جی آئیری زندگی کے مقاسد اور فوائد تو سب سے پہلا ہے جی حفاظت ایک کردار نکاح جو ہے وہ انسان کے کردار کی نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کو مضبوط بھی بنا دیتا ہے گویا کہ ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ وہ نکاح ہے کیونکہ فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کچھ شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ اس کا برا ہو کہ اس نے مجھ سے دو تہائی دین بچا لیا دو تہائی دین کی بات ہو رہی ہے مینز کہ نائنٹی کا فگر ہمارے پاس ہو تو سکسٹی پرسنٹ ہم نے دین کو محفوظ کر لیا اس قدر نکاح کی اہمیت ہے آگے ہے تربیت اولاد آئلی زندگی میں نسل کی دینی اخلاقی اور علمی تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے اس پر کسی قوم کے عروج و زوال کا انحصار ہوتا ہے ارشادہ باری تعالیٰ کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ اگر ہم آج اپنی اولاد کی تربیت کر لیں تو کل وہی اولاد ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث ہوگی ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور ہمارے لیے پریشانیاں نہیں پیدا کرے گی لیکن آج اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو وہی اولاد ہمارے لیے کل پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اگر یہ اتمنان نکاہ جو ہے وہ ہر دور میں اتمنان قلب میں اہم کردار ادا کرتا رہے کیونکہ بیوی اور بچے اولاد یہ انسان کے لیے اتمنان کا باعث بنتے ہیں انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو انسان جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے اور مطمئن جو ہے وہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون ااصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی نیس کے ہماری اولاد بچے بیوی یہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ اتمنان کا باعث بنتے ہیں آگے دی احساس ہے ذمہ داری نکاح سے معاشرہ یہ منظم ہوتا ہے اور افراد ذمہ داری کے عادی ہو جاتے ہیں سمٹم ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ جو لوگ بالکل کام کرنے سے آری ہوتے ہیں کام کے قریب نہیں جاتے لیکن جب ان کے سر پر پڑتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم نے ایک خاندان کو ایک فیملی کو رنگ کرنا چلانا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کے سر پر جب پڑتی ہے تو وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے اندر ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس طرح انسان جو ہے وہ ایک ذمہ دار شخص معاشرے کا بن کر ابرتا ہے آگیا جی کشادگی رزق جیسے کہ پہلے بھی یہ بیان ہوا کہ نکاح رزق کی کشادگی کا باعث بنتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو ہم یہ سوچ کر کہ ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں ہے ہم ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم بھوکے مر جائیں گے ہم بالکل نکاح کو ترک کریں اور اپنی ایج گزار دیں تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہم نکاح کریں گے ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر ہم اس فرمان پر عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بہترین جو ہے ورزق کے وسائل پیدا فرما دے گا آگے ہے جی معاشرتی توازن نکاح معاشرے کو متوازن بناتا ہے انسان کے اندر منفی قوتوں پر کنٹرول کا جذبہ پیدا کرتا ہے معاشرے میں غیر اقلاقی رویوں کو ختم کر کے انسان کو متوازن بناتا ہے دیکھیں اگر ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی منفی جو سوچ پیدا ہو جائے منفی قوت ایسی ہمارے لئے محرک بن جائے کہ ہم مجبور ہو جائے کسی برائی کے کرنے پر لیکن اگر ہم نکاح کر لیں گے تو منفی قوتیں ہم سے دور رہیں گی گویا کہ ہم اپنے ایمان جو ہے وہ دو تہائی ایمان برائیوں سے برے خیالات سے پریشانیوں سے فسادات سے محفوظ کر رہے ہیں اور اگر ہم نکاح جیسی اس عظیم سنت کو اپنا لیتے ہیں گویا کہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو یہ ہم نے آج آئیلی زندگی کی اہمیت آئیلی زندگی کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور آئیلی زندگی کی اہمیت حدیث کی روشنی میں اور آئیلی زندگی کے فوائد اور اس کے مقاصد پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ